پشتون تحفظ مومنٹ سیاسی پارٹی بن سکتی ہے؟ ہمارے وطن کے لئے قومی تحریکی ضرورت ہے جو ہم اپنے وطن کے ضرورتوں کے مطابق ہمارے عوام کا جو آواز ہے اور جو ان کی ضرورت ہے ہم ان کے لئے کام کریں گے ہم ہمارے وطن ہمارے پشتونوں کو ایک قومی تحریک جس میں سب اکٹھ رہ کر اپنی بات کر سکے اور یہاں پر وطن کے حالات پر کام کر سکے تو اس کے لئے ہم قومی تحریک ہے پشتون تحفظ مومنٹ صحیح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب فیاسی پارٹی بنے گی تو ہر نظریہ کا ادھر ادھر ہو جائے گا آپ اس کو تحریک ہی لے کر جانا چاہے ہیں؟ یہ ہمارے ادھر ادھر رہنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے میرے لئے یہ اہم نہیں ہے میرے لئے اپنے وطن کی ضرورت ہے ہم ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے باقی اب اگر میرا موقف ٹیک ہے اس پر میرے ساتھ دو بندے کڑے ہیں یا دو لاکھ یہ میرے لئے کوئی فرق نہیں رکھتا ہے میں اپنے موقف اور اپنے وطن کی ضرورت کے مطابق جو موقف ہوتا ہے جو ان کے لئے اچھا ہوتا ہے ان کے لئے کڑا رہا ہوں گا صحیح پی ٹی ایم کی وجہ سے جن لوگوں کو پارٹی سے نکالا گیا تو ان کا کچھ سوچ ہے پی ٹی ایم ان کو کیا کرے گی وہ سیاسی لوگ ہیں نا پی ٹی ایم سب کے لئے پی ٹی ایم خود سیاسی ہے صحیح پی ٹی ایم ایک سیاسی تحریک ہے پی ٹی ایم غیر پارلیمانی سیاست کرتا ہے مضاحمتی سیاست کرتا ہے سیاست مطلب جلسہ جلوس درنا پورا منطری کے سحقوق کے لئے جدوجہت کرنا تو یہ ہم تو کرتے ہیں کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے ہم یہاں پر یہ یہاں پر فریشتہ مومنٹ کا حوالے سے جب پی ٹی ایم نے اور این پی کے ورکر نے اختجاج کیا تھا تو رات گئے اے آر وائی نیوز پر ایک پٹی چل رہی تھی کہ پی ٹی ایم آلے اس پر سیاست کر رہے ہیں دیکھو اگر ہم اس پر درنا یعنی سیاست درنا جلسہ جلوس نہ کرتے تو اس کے ایف آئی آر نہیں درج ہوتا ان کے باپ کے جو یہاں پر قومی اسیمبلی کا سپیکر وہ نہیں آتا بیس لاکھ روپے کچھ ایک ان کو نہیں ملتا وہ لوگ برطرف نہیں ہوتے سیاست بہت طاقتور لیکن اگر سچا ہو سچے سیاست کی نشانی یہ ہے کہ اس دن جو فرشتہ مومنٹ کے لیے ہم نے اختجاج کیا تو اس میں جو مسائب جو ایف آئی آر سب کچھ وہ ہم پر پڑے جو فائدہ تھا وہ ان کو دیا عوام کو فائدہ دینا اپنی ہی قربانی کے ذریعے تو یہی سچا سیاست ہے مضاہمتی سچا سیاست کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے پاکستان کے آئین پر آپ کو یقین ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس آر میں کوئی پشتونستان بنانا چاہ رہے ہیں دیکھو یہ ہم سٹریٹ ٹاکنگ نہیں کر سکتے ہیں ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو دنیا کے نظر یک ہو دنیا کے وصولوں کو مدد نظر رہ کر پشتونستان اگر پشتونخواہ کو ریاست پاکستان ایسا بنا دے جیسا لندن اس میں آمن بھی ہو محیشت بھی ہو تب بھی اگر پشتونخواہ کے لوگ اٹھیں اور اپنے لیے ایک آزاد مملکت کی دیمانٹ کریں جس میں اپنی زبان اپنی ثقافت کے مطابق دنیا کے ممالک کے صفوں میں اپنا نام اور اپنے قوم کا نام بتورے ایک ملک کڑا کر دے اپنے بچوں کو دنیا میں صفیر بیجے اپنے لیے کرکٹ ٹیم اور فوج بغیرہ بنا دے یہ تب بھی ان کا انسانی حق ہے جب ان کو سب کچھ دیا گیا رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن یہ ہر ایک اختیارے کے پر امن طریقے سے کوئی بھی اپنے لیے ایک آزاد مملکت اور رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن رکھ سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پی ٹیم نے اپنے مطالبات واضح کیے ہیں اور ریاست کو بھی پیش کیے ہیں اس میں اگر یہ چیز موجود ہے تو آپ بتا دے اگر اس میں موجود نہیں ہے تو پھر ویسے اگر باتیں کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے یہ ہے تو اس طرح تو ہم بھی آزار باتیں کریں گے کہ پاکستان بہت جلد انڈیا کے ساتھ الہاق چاہتا ہے جب وہاں بیسلس ہوگی یہ بات چونکہ اس طرح کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ اس کرتارپور وغیرہ کو دیکھ کر اگر بندہ کیف بھی دے تو چڑا بنیاد بھی بنا دیتا ہے کہ وہاں پر وہ بہت کلوز آ رہے ہیں تو ایسا نو کہ ایک دوسرے میں زم ہو جائے تو یہ باتیں ہیں باتیں لوگ کریں گے اگر ریاست لوگوں کو تو عواموں کو اس پر نہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ عزیدی کا سوچے عوام خود نہیں کرتے بنگلادش میں ظلم کیا تو وہ ظلم کی نتیجے میں بنگلادش بنا خود پاکستان یہاں کیا کہتے کہ وہ نوکریہ نہیں دے رہتے وہ نہیں دے رہتے ہندو ظلم کر رہا تو ان چیزوں سے دنیا میں جہاں پر بھی آزادی ہوئے ہیں تو وہ ظلم کے اور مظلوم اور ظالم کے درمیان جنگ میں یہ چیزیں ممک پر شاید وہ مجبور کر دے باقی پی ٹی ایم کے تو واضح مطلبات تھیں اس میں فیلحال اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے سیئی الزام ہے کہ افغانستان کے کچھ لوگ باہر بیٹھے کچھ لوگ آپ کے ثروب اپنے مضموم مقاصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ بھی جب کہتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں لر و برکہ تو پھر اسے بڑی وہ ہو جاتی ہے اگر آپ نے آئین کے پاکستان کو وہ مانتے ہیں تو جو آپ کی ڈیمانڈ ہے عجیب سی بات ہے کہ جب برما میں کوئی ظلم ہوتا ہے تلاہور میں اس کے حق کے لئے آواز اٹھانا کوئی جرم نہیں ہے اور فلسطین میں کوئی ظلم ہوتا ہے تو اسلام آباد میں اس کے لئے ریلی انتیائی انسانیت کے بنیاد پر ہے اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوئے تو دنیا میں کوئی بھی ہمارے لئے ریلی نہیں دکھا لیں کیونکہ پھر یہ ظلم ہے یہ کونسی دوغلی پالیسی ہے یہ کونسی منافقت ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں افغانستان نہیں پورے دنیا کی انسان ہمارے لئے نکلے اور ہمارے انسانی حقوق کے لئے آواز اٹھائیں اور ہم اس کو خوش آہند بھی کہیں گے اور اس کو اچھی نظر سے دیکھیں باقی وہاں پر جتنے بھی ہوئے ہیں تو پی ٹی ایم کا مطالبات کے لئے بات ہوئی ہے اس میں نہ صرف افغانستان بلکہ ہر ملک کے لوگوں نے باہر بیٹے سندے پنجابیوں نے بھی ان میں حصہ بھی لیا ہے اور یہ کرتے رہیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی انسان اس جس کو سپورٹ کرے کہ انسانی حقوق کے لئے اگر دنیا کی انسان لوگوں کو انسانوں کو یہ باورد لاسکے کہ دنیا میں جہاں پر بھی انسانیت کے ساتھ ظلم ہو تو ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں تو یہاں پر انسانیت کے ساتھ ظلم میں بہت کمی آئے گی صحیح ابھی اسفنیار والی صاحب نے ایک جرگہ بنانے کا اعلان کیا آپ اس جرگے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جرگے جب بھی ہو جہاں پر بھی ہو ان کے ہم تائید کریں گے اور اس کو ایک اچھی روایات سمجھتے ہیں پشتون وطن میں جب بھی جرگے زیادہ ہوں یہاں پر ایک مچورٹی آتی ہے لوگوں کے باتوں میں بھی اور موقف میں بھی اور ہم چاہتے ہیں جرگہ بالکل ہو جائے ایک نہیں ہر ایک کرے زیادہ کرے جتنی بھی لوگ زیادہ کر سکتے اس میں سے ایک تو جرگے اچھے جرگے کیسے ہوتے ہیں اگر مختلف لوگ کرے تو ان میں سے ایک موازنہ آ جائے گا اور لوگوں کے درمیان ایند نسلوں کو ہم یہ چیز فارورٹ کر سکیں گے کہ کس طرح اچھے جرگے ہوتے ہیں تو یہ پریکٹس میں خوشاہین سمجھتا ہوں اور ایک نہیں صرف اسپندیار کی نہیں جہاں پر بھی اگر محمود خان کرتے مولانا فضل آمان کرتے جو کوئی بھی پشتن وطن کے مسائل کے لیے مشترکہ جدوجہد یا مشترکہ موقف کے لیے جرگہ کرے گا میں خوشاہین سمجھوں گا اور جتنی بھی زیادہ جرگے ہو اس میں میں اپنے آنے والے نسلے اور اس نسل کے فائدے دیکھتا ہوں کہ کم سے کم وہ یہاں پر ایک بات کو سالو کرنے کے لیے طریقے اور یعنی نئے طریقے بھی اجاد کر سکیں گے